اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ایڈا ویڈیو لوگ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو دبائی کا جو ملٹی انٹری پانچ سال کا ویزا ہے اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اور یہ ملتا کیسے اس کی کاؤسٹنگ گیا ویڈیو کو آخر تک دیکھو سمجھ میں آیا گا دیکھیں یہ جو پانچ سال کا ملٹی انٹری ویزا ہے نا اس میں آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی نیشنال سب اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی ہوتا ہے چھے سو پچاس یا چھے سو ساٹھ آلماس اس کی فیز ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ جوب نہیں کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی کائنڈ آف ٹورسٹ ویزا ہے آپ صرف رہ سکتے ہیں یہاں پہ بیسیکلی انہوں نے ریفر کیا ہے یہ بزنسمنز وغیرہ جو یہاں پہ آتے ہیں میٹنگز وغیرہ ہوتے ہیں یا باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے آئے وے ہوتے ہیں ان کی کمپنیز وغیرہ ہیں تو ان لوگ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انہوں نے بیسیکلی یہ ویزا لاؤنچ کیا ہے چھے سو ساٹھ درم تک اس کی کاؤسٹنگ ہوتی ہے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ مہینے بھر کے اندر یہ نکل جاتا ہے ڈاکومنٹیشن کیا چیز صحیح ہوتی ہے اس کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 6 مہینے پرانی ہونی چاہیے کم سے کم جس کے اندر چار ادار ڈالر تقریباً پاکستان کے ساڑھ 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 لاغ روپے اور انڈیا کے تقریباً چار ساڑھ ساڑھ لاغ روپے ہونا چاہیے مطلب ان آؤٹ ان آؤٹ ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں ٹھیک ہے اون آیبریج آپ کے اپنے نام پر آکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ کے لیے کر دے پلس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کے پر کم سے کم چھ مینے کی ویلیڈیٹی سے زیادہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو تین مینے کا پاسپورٹ باقی ہو اور آپ پھر اپلائے کر رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ جو ہے بیسیکلی آپ کو چاہیے ہوتا ہے ہیلتھ انچورنس ٹھیک ہے ہیلتھ انچورنس آپ کو یہاں سے لینا پڑتا ہے اس کمپنی سے لیں گے جو دوبائی میں بھی اپروفڈ ہو بہتر یہ ہے کہ دوبائی میں بہت ساری ہیلتھ انچورنس کمپنی ہیں ان سے آپ کانٹیک کر کے وہ آپ کو ہیلتھ انچورنس دیں گے ٹھیک ہے اس کی کوسٹنگ کا مجھے انداز آنے کیوں کہ میں ابھی تک بائے نہیں کیا بہت نتنا مہنگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بیسیکلی کم سے کم لینا ہے ایک سال کا ملے گا وہ آپ نے بائے کر لینا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس ہونے چاہیے گے پلس ریٹن ٹکٹ ٹھیک ہے کب جائیں گے کب آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا آپ کی فوٹوگراف ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا آپ کا اللہ بھلا کرے جو ہے اگر آپ کو کوئی ریلیٹیف وغیر ہے یہاں پہ رہتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھائی ہے والد ہیں کوئی چاچا ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا ریزیڈنچل ایڈرس یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کچھ ایڈیشن ڈاکومنٹ بھی تاکہ آپ کے جو ہے نا جو ویزا جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں آپ کا اپروو ہو جائے ویزا کی کوسنگ زیادہ پاس سال کا ویزا ہوتا ہے اس میں آپ تین مہینے تک تو آلاتول رہ سکتے ہیں مطلب اسٹریٹ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تین مہینے اور رہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 180 ڈیز تک رہ سکتے ہیں لیکن آپ اس اولان تو آپ کو ان این آؤٹ ایکسٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ ریکوئیس دے کے تین مہینے اور آنا چاہتے ہیں یہاں پہ ریکوئیس دے کے مطلب امیگریشن میں جا کے کہ بھئی میں تین مہینے اور اپرووول کے لیے ہے پرمیشن کے لیے تو آپ تین مہینے اور رہ سکتے ہیں بٹ اس کے بعد آپ کو ایکسٹ کرنا پڑے گا آپ پچاس دفعہ آئے جائیں آئے جائے آپ کو کوئی روکے گا نہیں ٹھیک ہے نا اس میں کوئی پرابلم نہیں اس میں بہت سائے لوگ کو جو ہے نا ایک دماغ میں کوشن ہوتا ہے کہ ہم ایک سال میں تین مہین نہیں رہ سکتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک سال میں آپ پانچ دفعہ سکتے ہو اس کو کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ نا میں ایک چیز کلیر کر دوں یہاں پہ بہت سارے لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھے مینے کے بینک اسٹیٹمنٹ مانگی نا تو ہمیں کام کریں گے آخری میں جو ہے نا چار ہزار ڈالر کے ایک اولین ڈال دیں گے اور جو ہے نا بینک اسٹیٹمنٹ دیں گے نئی چھے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ پورے چھے مہینے آپ کے پاس آن ایوری چھار ہزار ڈالر کا بیلنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے نئی میں نے کلیر کر دیا اچھا میل فی میل کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے اندار ایج کی کوئی رسکشن نہیں کوئی بھی نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہے اچھا ایمپورٹنٹ بات سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ مسائل کی طور پر تین مینے کا ویزا پہ اپلائی کرتا ہے تو وہ سمجھ لیں آپ کو نو سو ہزار درم کا خرچہ آتا ہے کتنی زبردست بات ہے کہ آپ یہاں پہ بسیکلی آپ یہ سمجھ لیں پانچ سال کا منٹری انٹری ویزا آپ کو صرف ساڑھے چھے سو درم کا مل سکتا ہے اگر آپ کے اپرووال آجائے ٹھیک ہے تو ضرور اس کو کوشش کیا کریں لیکن اس کے اوپر آپ ورک نہیں کر سکتے اس کے اوپر آپ جواب نہیں ڈون سکتے وہ علا سین نہیں صرف رہنے والا سین اس کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھے جس کے اندر میں نے کہا آپ لوگ کو ہائلائٹ کروں بہت سارا لوگ یہ کوشن کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں کس طریقے سپلائی کریں کیا کرنا اپلائی کرنے کا طریقہ صرف آن لائن ہے ویب شائٹ کا ایڈرس نیچے میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال لوں اس کے اندر آپ جائیں وہاں جا کے ڈاکرومیٹس نیسیسری اپلوڈ کریں فیز پے کریں اگر ریجیکٹ ہوگا پیسے واپس نہیں ملیں گی دنیا کا قانون یہی ہے ویزا اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پیسے واپس نہیں ملتے ٹھیک ہے تو جا کے خود اپلائی کریں ایجنٹ کو پیسے مت دینا بھائی ایجنٹ کے نہیں کر سکتے وہ آپ سے ڈبل ٹریپل مطلب کتنے پیسے گنا پیسے زیادہ چارج کر لیں گے وہ آپ سے ڈائرے خود جا کے اپلائی کریں سستہ پڑے گا ورنہ وہ ڈبل پیس آپ سے چارج کر لیں گے ویب شائٹ کا ایڈرس نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہاں جا کے صرف ڈاکرومنٹس اپلوڈ کرنا یہ تمام چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ کلیر کر دی ہیں اگر مزید کوئی کوشن ہو تو ویڈیو کے نیچے پوچھئے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو شیئر کریں اپنا خیال رکھیں بھائی کو دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ